السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سامین اکرام آج تیس شوال المکرم ہیں اور بارہ جون ہیں ہماری خبر کا عنوان ہے پانیپت پولیس نے شاعر ایوب حل چل کو مار پیٹ کر موت کی نیند سلا دیا معاملہ آٹھ جون کا ہے خبر تفصیل سے سن لیں صوبہ ہریانگے زلہ پانیپت کے قلعہ پولیس اسٹیشن میں پچپن سالہ محمد ایوب کی موت ہو گئی ہے گھر والوں نے اے ایس آئی دھرم میر پر تھرڈ ڈگری کا الزام لگایا ہے جب ہم تھرڈ ڈگری کا الزام لگاتے ہیں یہ الفاظ بولتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پولیس والوں نے اتنی بری طرح مارا پیٹا کہ پیٹھتے پیٹھتے وہ آدمی مر گیا ایوب کا اس معاملے میں کوئی قصور سیرے سے نہیں تھا معاملہ یہ ہے کہ ایوب کے داماد کا بھائی ایک نوجوان عورت کو لے گیا تھا الزام لگا جاتا ہے کہ اسی معاملے میں پوشتاش کے لیے شراب کا نشہ کرنے والا اے ایس آئی دھرم میر ایوب کو تھانے میں لے گیا غلط طریقے سے پوشتاش کی بری طرح مارا پیٹا اس کے موں اور ناک میں پانی ڈالا جس سے بزرگ شائر پچپن سالہ ایوب حل چل کی موت ہو گئی موت تھانے میں ہوئی ہے اور معاملہ جب بنتا نہ دکھائے دیا اور پولیس چکریو میں پھس گئی تو اے ایس آئی کے خلاف دفعہ تین سو دو میں مقدمہ درج کر کے اس کو گریفتار کر لیا ہے بتا دیں کہ اشوک ویہار کالون کی ایک خاتون نے قلعہ تھانے میں شکایت کی تھی کہ اس کی بائیس سالہ بیٹی کو چھبیس مائی کی صبح گیارہ بجے ڈابر کالون کے ارشاد نے اغوا کر لیا ہے اس سادش میں ملزم کی بھاوی بھی شامل ہے ستائیس مائی کو پولیس نے مقدمہ درج کیا تھا اس معاملے میں ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر ستیش کمار وطس نے بتایا کہ اس معاملے کے جانچ آفیسر دھرمبیر نے ارشاد کے بھائی کے خسر پچپن سالہ ایوب کو تھانڈ لاکر غلط طریق سے جانچ کی مارا پیٹا جس سے ایوب کی موت ہو گئی تھانہ قلعہ کے انچارج مہی پال کی شکایت پر ملزم اے ایس آئی کے خلاف قتل کا مقدمہ درج کر کے اس کو گریفتار کر لیا گیا ہے کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ دھرمبیر نے لڑکی کے فریق سے دس ہزار روپے رشوت کے طور پر لے لیے ہیں اب شوال یہ ہے کہ جب قانون کے رکھوالے اس طرح کی نکمی حرکت کریں گے آگے کیا ہوگا ہونے چاہیے کہ پانیبت کے قلعہ پولیس چوکی کے مکمل پولیس چوکی کو برخواست کیا جانا چاہیے اور ان سب کو مورد الزام ٹھہرا کر سب کو جیل جانا چاہیے کیونکہ پولیس کا اصل کام ہے حفاظت کرنا رکھوالی کرنا مارنا پیٹنا قانون کو اپنے ہاتھ ملینا کسی کو موت کی نیند سلوانا فانسی دینا یہ کام پولیس کا نہیں ہے اس سے ہریان سرکار بدنام ہوتی ہے ہریان سرکار بہت سے اچھے کام کرتی ہے جب اچھے کام کرتی ہے لیکن اس طرح نکم میں پولیس والوں کی حرکت سے بلا وجہ سرکار بدنام ہوتی ہے سرکار گوئے چاہیے کہ اس معاملے میں خاص آدیش جاری کرے اور جاری کر کے قلعہ چوکی میں جتنے پولیس والے ہیں وہاں اس کو دیکھ رہے تھے بیٹے تھے سب کو برخواست کیا جانا چاہیے اور سب کو جیل کے اندر ڈالا جانا چاہیے